ہیلو فرنڈز السلام علیکم اور ہم بات کریں گے لیچ ریلے کے بارے میں لیچ الیکٹرونکس میں ایک ٹرم یود ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سویچ کو آپ آن کروا دیں تو وہ سویچ آن ہی رہتا ہے جب تک کہ آپ اسے دوبارہ سے آف نہیں کروا دیں لیکن اگر آپ اسی سویچ کو ایک مطبع آف کروا دیں تو یہ سویچ اپنی آف پوزیشن کو بے قرار رکھتا ہے جب تک کہ آپ اسے دوبارہ سے آن نہیں کروا دیں یعنی کہ یہ اپنی جو سٹیٹ ہے اسے یاد رکھتا ہے اور تب تک اس سٹیٹ کو قائم رکھتا ہے جب تک کہ آپ اسے دوبارہ سے اس کی سٹیٹ کو چینج نہیں کروا دیں تو یہ ریلے ہے سیمپل ریلے کی فنکشنالٹی سیم جس طرح پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا سیمپل الیکٹرومیگنٹک ریلے ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لینک میں نے ڈسکریپشن میں دیا وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ لیچ میں صرف اس میں ایک ایک ایکسٹر فنکشنالٹی آگئی ہے کہ اس میں جو اس کی سٹیٹ ہے یہ بقرار آتی ہے جب تک کہ آپ اسے دوبارہ سے چینج نہیں کروا دیں یہ میرے پاس ایک ریلے ہے جس کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی پچھلی ویڈیو میں تو دیکھیں اس میں ایک کوئل ہے اس کا ایک موویبل پارٹ ہے دیکھیں یہ آرمیچر ہے اس کا اور یہ اس کا فکس پارٹ ہے اس کے علاوہ اس میں دو کونٹیکٹس ہیں یہ جو اوپر والا اس کا کونٹیکٹ ہے یہ نارمی کلوز ہے کیونکہ اس میں جو آرمیچر ہے اس نے اس کے ساتھ کونٹیکٹ بنایا ہوئے نارمل کنڈیشن میں یعنی آپ اسے سپلائی نہیں دیتے تو اس صورتحال میں دیکھیں اس کا جو آرمیچر ہے اس نے اس کونٹیکٹ کے ساتھ کونٹیکٹ بنایا ہوئے یعنی اس کے ساتھ جوڑا ہوئے یعنی اس کا جو سینٹر والا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ آپ اس میں جھوڑے ہو یعنی کہ یہ نارمالی کلوز کونٹیکٹ ہے اس کا رلیے کا اس کے علاوہ یہ نیچے والا کونٹیکٹ ہے یہ سائٹ پر یہ دیکھیں یہ والا یہ اس کا نارمالی اوپن کونٹیکٹ ہے رلیے کا یعنی جب آپ اس کوئیل کو سپلائی دیں گے اس کا جو کوئیل ہے اپنا الیکٹرومیگرانٹ بنے گا تو یہ پھر اس کے آرمیچر کو نیچے طرف پل کرے گا تو دیکھیں اس کا جو کونٹیکٹ ہے آرمیچر اب اس کے ساتھ بن جائے کہ یہ والی پوائنٹ کے ساتھ تو جو لیچ ریلے ہے اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے جب آپ اسے اون کرواتے ہیں تو یہ اگر اسے ایک مرتبہ آپ نے اون کروا دیا یہ فرض کریں یہ اون رائے گا اس طرح سے یہ نہیں اون کروا دیا تو یہ اون ہی Sega اگر سپلائی ہٹا بھی لیں تو لیکن اگر اس ترں Dan اس لیلے کی بات کریں تو یہ اس طرح نہیں اس میں ہوتا ہے اگر آپ اسے سپلائی دیتے ہو اس طرح اون ہو جاتا ہے لیکن جو ہی آپ سپلائی ہٹاتے ہیں یہ دوبارہ پھر واپس ہم نے position میں آ رہتا ہے اس طرح سے میں آپ کو اس پر ایک experiment کر کے دکھاتا ہوں اسے میں جب سپلائی دیتا ہوں اس relay کو دیکھیں اس طرح میں نے سپلائی دی اس relay کو تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو armature یہ move کرے گا نیچے کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف move کر گیا جب تک سپلائی آن رہے گی اس کا جو armature یہ نیچے کی طرف move نیچے ہی رہے گا یعنی کہ اس کا جو نارملی open contact ہے اس کے ساتھ contact بنائی رکھے گا لیکن جو ہی آپ اس کی سپلائی ہٹائیں گے دیکھئے گا تو یہ دیکھیں واپس دوبارہ پھر اپنی position پہ آ گیا آپ یہاں سے دیکھیں اس کا جو armature ہے یہ اس کی position نوٹ کیجئے گا دیکھیں ابھی supply on ہے تو اس کا نیچے کے ساتھ contact بنا ہویا ہے لیکن جو ہی آپ اس کی سپلائی ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو contact ہے یہ armature یہاں سے دوبارہ پھر اوپر آ جائے گا اس طرح لیکن لیچ لیلے میں یہ ایک مرتبہ آپ جب on کروا دیتے ہیں تو سپلائی ہٹا لینے کے بعد بھی یہ switch on ہی رہتا ہے یعنی کہ relay on ہی رہتی اس condition میں جب آپ دوبارہ سے off کرواتے ہیں یعنی سپلائی دوسری coil کو supply دیتے ہیں تو اس کی جو دوبارہ movement وہ change ہوتی ہے یعنی کہ اس طرح دوبارہ پھر یہ آپ اس position میں آ جائے گا تو یہ میں نے relay کا cover ہٹایا ہے یہ اس کی block diagram دیکھیں اس میں دو coil ہے ایک یہ دیکھیں positive negative لکھا ہوئے پہلے 7 اور 16 پہ ایک contact ہے اس کا اس کے بعد pin number 2 اور 15 کا ساتھ ایک coil کا contact ہے اس میں دیکھیں دو switches ہیں جو normally close اور normally open contact رکھتے ہیں یعنی اگر جو simple switches ہیں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں نے آپ کو اس سے بتایا تھا switch اس طرح سے ہوتا ہے اس کا کہ جو relay میں switches use ہوتے ہیں تو switch کی جو position اس طرح سے ہوتی ہے اس میں یہ جو contact ہے یعنی جب relay کیا آپ نے supply نہیں دی تو اس حالت میں یہ contact ہے اس میں دیکھیں یہ جو اس کا کسی کے ساتھ contact نہیں ہے یہ ہمارا ہوگا ہے normally open contact اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اس کا movable part ہے اس relay کا یعنی یہ fix part ہے اس کا coil ہے یہ اس کا movable part ہے تو اس کے دوسرے بھی یہ fix point ہے اس کے اس میں جو اوپر والا contact ہے جب آپ اسے supply نہیں دیتے تو relay کے یہ جو armature ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوئے ہیں یعنی یہ ہمارا ہے normally close contact اسے NC سے ظاہر کرتے ہیں اور اسے NO سے جب آپ اسے supply دیں گے کوئیل کو اس کی جو movement ہے یہاں سے armature یہاں سے اپنے connection ہٹا کے اس کے ساتھ جھوٹ جائے گا کہ یعنی اس کے connection کو اس طرح سے بنیں گے اب آپ supply دے دیں اسے تو اس کا جو یہ جو armature یہ نیچے اس کی طرف تھوڑا سو نیچے move کرے گا اس طرح سے اس کا جو contact ہے اس کے ساتھ بن جائے گا نیچے والے کے ساتھ اوپر سے contact دوبارہ اس کا open ہو جائے گا جب آپ supply ہٹائیں گے تو دوبارہ اس کی position اس طرح سے آ جائے گی ان کی contact پہلے اس کے ساتھ بنائے گا تھا اس نے تو اب دوبارہ پھر اوپر والے کے ساتھ contact بنا لے جا کے تو یہ سیمپل سا relay میں switches ہیں تو اگر latch لے کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس میں total دو switches ہیں اس میں جو نیچے آپ کو دیکھائیں pin یہ اس کی چار pins جو ہیں یہ اس کی coil کے لیے کیونکہ اس میں دو coils ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے opposites میں wind کی ہوتی ہیں نہیں کہ ایک coil اس طرح سے ہے دوسرے اس میں coil ہوتی ہے وہ بھی اسی جو ہے armature کے اوپر wound کی ہوتی ہے لیکن جو اس کی جو winding کی turns کی direction ہے وہ اس سے opposite ہوتی ہے یعنی یہ اس طرف سے ہوگی اس طرح سے یعنی اس کا جو اگر جو نیچے والی coil ہے اس کا اگر آپ سپلائی دے کے magnetic flux کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو فرض کریں یہاں پہ north بنت ہے تو اوپر والی coil کا یہاں پہ south بنے گا یعنی ان کی جو polarity ہے وہ دونوں کی opposite ہوتی ہے تو اسی وقت سے اس کو latch لے کہتے ہیں اس کی جو position ہے یہ بقرار رہتی ہے دیکھیں اگر آپ اس کے context کا گھر سے دیکھیں یہ اس کا armature ہے آپ اسے ایک مرتبہ سپلائی دے کے on کراتے ہیں لیکن میں آپ کو حاصل کر کے دکھاتا ہوں جب on کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی position یہاں سے آگئی یہاں پہ یعنی یہ جو contact ہے اس کے ساتھ بن گیا کہ تو یہ دوبارہ اس position میں اسی position میں رہے گا جب تک آپ دوبارہ سپلائی دے کے اس کی position کو change نہیں کراتے یعنی کہ یہاں سے دوبارہ پھر یہاں نہیں آئے گا اس میں دیکھیں یہ تین contact یہ دیئے ہیں یہ تو ہو گئے اس کے جو پہلے چار contact ہیں یہ اور یہ یہ ایک یہ contact پہلا یہ تو پہلے contact باہر والے یہ ایک coil کے جس کو اندر والے دو contact ہے یہ دوسری coil کے لیے لیکن جس میں جو دوسرے switches ہیں pinز ہے چھے یہ یہ اور یہ اس کی جو ہیں یہ اس طرح سے تین switches ہیں یہ اس کے switches کی position ہے اس طرح سے یعنی جب coil electromagnet بنے گا اس طرح سے تو یہ اس کو اوپر کی طرف push کرے گا sorry pull کرے گا تو یہ اس کے ساتھ بنے گا اس کا یہ ہمارا normally close contact ہے یہ normally open contact ہے اس طرح اس میں جو دوسری point دو switches ہیں total اس کے اس کی position بھی اس طرح سے یہ ہے یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے دو switches ہیں جب supply دیں گے تو اس کے جو normally open contact ہیں یہ close ہو جائیں گے جو normally close contact ہے وہ open ہو جائیں گے اس پر ایک experiment بھی perform کرتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی movement کس طرح سے ہوتی ہے تو اس سے breadboard پر میں لگا کے آپ کو ایک experiment کر کے دکھاتا ہوں چھوٹا سا آپ کو اس کی working سمجھنے میں سانی رہے گی اس کو لگا ہے اس کے اوپر breadboard کے اوپر میرے پاس ادھر supply موجود ہے ادھر دیکھیں اس کی یہ positive side ہے positive لے کے اس کو نیچے لگا دیتا ہوں اس کے سایز یہاں پہ ہماری positive ملے گی ہمیں جو اس کی opposite direction ہے اور اس کی negative ہے وہ ہمیں ملے گی یہاں سے اس کی دوسری point سے یہاں سے اس کا negative لے لیں گے دیکھیں یہاں پہ ہمارا negative آ گیا تو اس کے جو پہلے دو point تھے وہ دو کہہ تو ایک کوئیل کے لیے تھے اور اس کے دوسرے دو پائنٹ ہے یہ دوسری کوئیل کے لیے تھے آپ جب اس کو اس کا positive یہاں سے اس کی ایکferار کو یہاں سے اس کی پہلی لیک کو یوں گے اور اس کی دوسری wire ہے اس کو آپ لگائیں گے اس کی دوسری لیک کے ساتھ تو آپ جاکے گے اس کی جو مومنٹ لوگ سٹارٹ ہوں گے اس کی دوسری جو delegation پائنٹ ہے یہاں سے 연گ میں لگئیں اور اس کو لگائیں اس پہلی کے ساتھ تو آپ سپلائی دیں گے جب اسے تو دیکھی گا اس کی جو مومنٹ آپ نوٹ کیجئے گا اس کو دیکھیں اس کو میں کلوز کر لیے دکھاتا ہوں آپ کو میں نے سپلائی دی تو یہ دیکھیں اس میں دوبارہ اگر پیچھے کرتا ہوں دوبارہ دیکھیں یہ دوبارہ پھر واپس اسے پزیشن میں آدھے گا انہیں سپلائی ہٹ آتے ہیں پہلے دیکھیں یہ سپلائی ہٹ آنے کے بعد اس کی جو کوئل کی مومنٹ تھی وہ انہیں چینج نہیں ہوئی وہاں پہ پہلے کوئل لگی تھی جب سپلائی آن تھی اسی پوزیشن میں دے گی اسے دوبارہ واپس کرتا ہوں میں اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کر دیا سپلائی دوبارہ سے آن کرتا ہوں اس کی اس کی مومنٹ کو آپ نوٹ کیجئے گا سپلائی آن کرتا ہوں جو ہی تو اس کی دیکھیں یہ دیکھیں گا اس کی جو پوائنٹ ہے وہ آرمیچر نے مومنٹ کر کے اس کو چینج کر دیا ہے لیکن سپلائی ہٹ آنے کے بعد بھی دیکھیں اس کی جو مومنٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتی اسی طرح رہتی ہے اس کی مومنٹ کو چینج کروانے کے لیے آپ کو اس کی جو دوسری کوئل ہے اس کو سپلائی دینی ہوگی یعنی آپ اس کی کوئل جو ٹو ادھر تھی اس کے ساتھ اس کے کننکشن بنائے ہیں اوپر سے اس کے پوائنٹ چینج کرتے ہیں یہاں سے تو اس کی جو اب ڈیریکشن چینج ہوگی مومنٹ کی یعنی یہ دوسری طرف مومنٹ کا جگہ اس کا جوار میں چلے سپلائی آن کرتا ہوں میں دیکھئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ورکنگ ہے سمپل لے ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ جو اس کا سٹیٹ ہے یہ بقرار رہتی ہے جب آپ سپلائی دیتے ہیں تو اس کے ایک طرف سے کنکشن بنتے ہیں اور جو سپلائی آف کرنے کے بعد اس کی کنکشن ہے وہ دوسری طرف سے بنے رہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو آپ مینویلی کر سکتے ہیں میں کھولی اس کی کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اگر آپ اسے سپلائی دیں گے تو اس طرف یہ موو ہو گئی ہے تو سپلائی ہٹانے کے بعد بھی اس طرح دے گی لیکن جب آپ دوبارہ سے اس کے دوسری کوئل کو سپلائی دیں گے تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج دے گی لیکن کہ یہاں سے یہاں چلے جائے گی اس میں یہ دیکھیں اس کے جو کونٹیکٹ ہیں اس میں یہ اس کے کونٹیکٹ ہیں نارملی کلوز نارملی اوپن کونٹیکٹ ہیں یہ بہت کم کرنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی سیکنل کو صرف ڈیٹیکٹ کرتی ہے ہلکے سے سیکن نارملی اوپن کونٹیکٹ ہیں اس کے تو اس پر میں ایک جو لیڈی آپ کو لگا گے دکھاتا ہوں تو اس پر ایکسپریمنٹ پر فارم کرنے سے پہلے اس کے نارملی کلوز نارملی اوپن کونٹیکٹ جیک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اس کا یہ جو کونٹیکٹ ہے یہ والا یہ اس کا کومن کونٹیکٹ ہے اس ریلے کا اس سائٹ سے دیکھیں تو اس کا یہ جو میٹر والا کونٹیکٹ ہے یہ کومن ہے اور اس سائٹ سے دیکھیں تو یہ اس کا یہ کونٹیکٹ کومن ہے تو ہم ان دونوں کونٹیکٹس کو یوز کر کے دیکھیں گے کہ لیچ ریلے کس طرح سے وقت کرتی ہے اس کا یہ کومن کونٹیکٹ ہے تو اس کو میں برد بور پر لگاتا ہوں اس طرح سے یہ کونٹیکٹ کرتے ہیں اوپر اس کے علاوہ اس سے دو وائٹس کے ذریعے سپلائی دیتے ہیں اس کی کوئل کو اس کی یہ جو سپلائی دیتے ہیں کہ یہاں سے اس کوئل کو اور اس کی جو دوسری سپلائی سے ایک نیگٹی وائل لگا کے اس کو سپلائی دیتے ہیں یعنی کہ یہاں سے وائل لگا کے یہاں سے اس طرح سے کننکٹ کرتے ہیں اس سے سوری اس طرح سے تو جب آپ اسے موو کرواتے ہیں اس طرح اس سے میں سپلائی دے گا آپ کو جاک کرواتا ہوں دیکھیں اس کے connection بلکل صحیح طریقہ سے ہوئے ہیں جب میں اسے واپس دوبارہ پیچھے کرتا ہوں دوبارہ یہ پھر اپنی position پر واپس آ رہے گی دیکھیں تو اس کے لیے ایک experiment پر فارم کرتے ہیں تو یہ میں نے دو ویلیڈی لیتا ہوں یہ میرے پاس دو ویلیڈیز ہیں اور ایک resistor لیتا ہوں اس کی جو common wire is کے ساتھ میں اس کا positivertage کرتا ہوں اس کی جو یہ لیکھ تھی یہ common تھی اس کو میں positivertage کر دیتا ہوں اس کا جو negative ہے اس کے لیے میں یہ لیڈی لگاتا ہوں اس کے جو میں نے یہ اس کے anode ہے یعنی کہ positive ہے یہ negative ہے اس کے دونوں negative کو میں نے شارٹ کیا آپس میں اور اس کو ایک resistor لگا کے اس کو میں نے کر دیا ہے negative یعنی بیٹی کے negative کے ساتھ اس میں نے touch کر دیا ہے یعنی ground کے ساتھ اس کے جو دوسرے contact ہے دو اس کو میں نے relay کے ایک NC کے ساتھ اور ایک کو NO کے ساتھ یعنی جب relay on ہوگی تو اس کا جو contact ہے یہ اس کے ساتھ مل جائے گا جب relay کو off کریں گے دوبارہ سے یہ اس کے ساتھ contact مل جائے گا یعنی کہ یہاں سے positive آ رہی ہے اور یہاں سے negative آ رہی ہے یہ common contact ہے اس کو میں نے دے دیا positive یعنی کہ اس کا جو common relay کا اس کو میں نے دے دیا positive جب یہ positive آ کے اس کے ساتھ attach کر گا تو یہ LED اوپر ہو لیے ہونے جائے گی اور یہ جو positive ہے نیچے ویٹر کے ساتھ attach ہوگا تو یہ نیچے ہو لیے LED ہونے جائے گی جس کی میں نے connection اس طرح سے اس کے اوپر کیے red board کے اوپر دیکھیں اس کی میں نے ایک LED کو لگا دی اس کے NO کے ساتھ یعنی کہ normal open contact کے ساتھ اور ایک اور normal close contact کے ساتھ تو اس طرح سے اس کے جو میں connection کرتا ہوں ابھی دیکھیں یہ LED ہون ہے اس کے جو normal close contact ہے یہ ملا ہوئے اس کے ساتھ لیکن جو ہی سے میں connection تبدیل کرتا ہوں پیچھے سے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اس کی جو پہلے contact کسی دوسرے کے ساتھ پائنٹ کے ساتھ بنے ہوئے تھے وہ change ہو گئے ہیں جب اس کو میں دوبارہ change کرتا ہوں یا آپ ادھر نوٹ کیجئے گا اس کے پہلے یہ والے LED ہون ہے جو ہی میں connection change کرتا ہوں سپلائی ہٹانے کے بعد بھی دیکھیں یہ LED ہونی رہتی ہے لیکن جو ہی میں connection اس کے دوسری coil کے ساتھ کرتا ہوں جو پہلی coil ہے تو اس کے connection change ہو جائیں گے دیکھیں اب دوسری LED گروہ کرنا start کر دی ہے پہلے یہ LED off ہو گئی ہے connection ہٹا لینے کے باوجود بھی دیکھیں یہ relay ہے اس کی جو working is same اسی طرح سے اس میں کوئی فرق نہیں آرہا یعنی اس نے اپنی positioners کو یاد کر لیا ہے اسے اپنی state کو بیکار رکھے گی جب تک آپ اسے دوبارہ supply دیکھیں off نہیں کرواتے تو اس کی جو ایک switch کو میں نے آپ کو بتایا ہے working اس طرح یعنی کہ ایک سائٹ یہ switch لگے ہوئے ہیں اس کے same دوسری سائٹ پہ بس طرح تین legs ہیں یعنی کہ ایک switch یہ ہے two way switch ہے اس میں اس میں دو coils ہیں ایک یہ coil ایک یہ coil دو legs جو باہر والی legs ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ یہ کوئیل کی ہے دوسری کوئیل کی legs ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ movable part ہے اس کا یہ اس کی coil ہے یہ movable part ہے اس کا ایک طرح سے یہ switch بنا ہوئے ہے دوسری طرح سے یہ switch بنا ہوئے ہے تو friends اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی confusion ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ تو آپ مجھے comment section میں اس کا پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا answer بھی دوں گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو like اور share کیجئے اور comment ضرور دیتے رہیے کہ آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی ہے تاکہ میں اور بھی اچھے چھے ویڈیو آپ کے لئے لے کرتا رہوں thank you اللہ حافظ